انگلیش نیوز بیپر میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ خبر چپی ہوئی ہے کہ واضح اللہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں آسیا ملونہ کو بگا دیا جائے گا اور وہاں سے اس کے لیے تیارہ لایا گیا اور انتظامات کیے گئے ہیں عمران خان یاد رکھو اگر تم نے آسیا کو بگایا تو پھر آسیا کی جگہ تجھے لٹکا آ جائے گا اس واسطے ہوش رکھو اس ملونہ کے بارے میں نظر سانی کی اپیل ابھی باقی ہے اور تمہیں اتنا اس کو بگانے کا شوق ہے عاشقان رسول پھر تجھے کبھی بھی معاف کبھی بھی معاف کبھی بھی معاف آگے لا عمل یہی ہے جتنے دھرنے ہیں جن جن مقامات پر انشاءاللہ وہ دھرنے جاری رہیں گے اور اگر زبردستی کسی نے دھرنہ ختم کرانے کی کوشش کی تو اسے پھر دھر لیا جائے گا وہ پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں ہمارے کئی علماء کرام کے بازو ٹوٹے ہاتھ زخمی ہوئے ابھی سٹیج پر مرکن صراط مستقیم کے طلاباء زخمی حالت میں پہنچے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چوک کے اندر جس طرح اس وقت کی یزیدی حکومت نے حضرت غازی ممتاز سین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے چہلم کے موقع پر یزیدی حت کنڈے استعمال کیے تھے اس وقت کے یزید بھی وہ یزیدی کاروائیاں کر رہے ہیں کسیر تعداد میں ہمارے زلی اماراہ ناظمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بہت سے مقامات پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتھی چارج کر کے زخمی کیا گیا ہے اور پھر میڈیا کا گلہ دبا دیا گیا ہے سارے چینل ملک میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کوریج نہیں دے رہے یہاں تک کہ نیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے اور پھر افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں حکومتی سورسز سے کہ ماذا اللہ دھرنے ختم ہو چکے ہیں تو میں بازے کر رہا ہوں آپ تمام احباب کے بعد جتنے بھی سورسز ہیں پیغام پہنچانے کے آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے پورے ملک میں یہ پیغام واضح طور پر پہنچائیں کہ دھرنے ہرگز ختم نہیں ہوئے دھرنے ختم نہیں ہوگے دھرنے ختم نہیں ہوگے اور دا ہی دھرنے ختم ہوں گے نہ ہوئے ہیں نہ ہوگے دھرنے اللہ تعالیٰ کی فضل سے جاری ہے اور کل کا دن پورے ملک میں انشاءاللہ یومِ عزتِ رسول منا جائے گا یومِ عزتِ رسول اللہ یومِ عزتِ رسول یومِ عزتِ رسول اللہ یومِ عزتِ رسول یومِ عزتِ رسول منا جائے گا تمام تاجران تاجر تنظیموں سے یہ اپیل ہے کہ عزتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہراتے ہوئے آپ کل دکانے بند رکھیں دکانے بند کر کے اس فیصلے کو مسترد کرنے کا اپنا پیغام پوری دنیا کو دیں کہ جو تجارتی مراکز میں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تاجر تنظیموں کے اندر بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم اس جھوٹے فیصلے کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے اور یہ فیصلہ حکومت اور فیصلہ کرنے والوں کے موں پہ واپس مار رہے ہیں اور آگے لا عمل یہی ہے جتنے دھرنے ہیں جن جن مقامات پر انشاءاللہ وہ دھرنے جاری رہیں گے اور اگر زبردستی کسی نے دھرنا ختم کرانے کی کوشش کی تو اسے پھر دھر لیا جائے گا وہ پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں ہمارے کئی علماء اکرام کے بازو ٹوٹے ہاتھ زخمی ہوئے ابھی سٹیج پر مرکز صلی اللہ علیہ وسلم مدرس ہے شعبہ حفظ اور تجوید کے تھوڑی دیر پہلے ان پر تشدد کیا گیا ان کا واضح توڑا گیا اور انہیں گرفتار کیا گیا فیصل آباد میں مفتیش فاق الحسن باجوا صاحب اور علامہ حبیق اللہ سیالوی صاحب جو ہمارے زلی قائدین ہیں انہیں گرفتار کیا گیا پورے ملک کے اندر یہاں تک یہ بھی اطلاع پہنچی کہ ننکانا میں اور اس کے علاوہ سوڑے ہیں انہیں گرفتار کیا گیا کچھ مقامات پر ایسا ہوا کہ گھروں کے دروازے توڑ کر رات دو تین بجے علماء کرام کو گرفتار کیا گیا مور کھنڈا کے اندر بھی ایسی دہشتگردی پولیس کی طرف سے کی گئی تو ہم ایک بار پھر یہ جو بزدل بزدار اس ملک کے اندر پنچاب کا وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے بزدار کا پنجابی میں مطلب ہوتا ہے آجڑی چرواہا تو اسی چرواہے کو کیا پتا کہ ملک کیسے چلایا جاتا ہے اور پاکستان کے پنچاب کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے یہ کھیلنا چاہتا ہے لیکن جلد ہی اسے بھی آریوان میں بیٹھے ہوئے اس چوبے عمران خان کو بھی اور ان کے پیٹھے پیٹھے ہوئے واشنگڈل میں ٹرمپ کو بھی بتا چل جائے گا کہ یہ عاشق بدنی طاقت سے نہیں مدنی طاقت سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ کو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان پر تشدد کیا گیا اور درجن سے زائد اس عمر کے بچوں کو گرفتار کر کے یہ بھیڑیے لے گئے انشاءاللہ ان مظالم کا بطلہ انہیں دینا پڑے گا وہ رب العرش دیکھ رہا ہے رب العرش دیکھ رہا ہے اور اس کی عطا سے تاجدار ختم نبوت مکین نے کمد خضرہ بھی دیکھ رہے ہیں لہٰذا ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے ہم بھاگیں گے نہیں سینہ تان کے ان کی گولیاں کھائیں گے اور قیمت کے دن بھی اپنے بیٹے خون کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو کر ہمارا خون بھی گواہی دے گا لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم عاشقانِ رسول علیہ السلام داتا کی دہلیس پہ یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر پورے ملک میں بیٹھے ہوئے درنوں پر عاشقان رسول کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے اور جو لوگ ہمارے گرفتار ہوئے اللہ کے فضل سے ان کے بھی حوصلے بلند ہیں ان کی جلے ختم ہو جائے گی عاشقان رسول ختم نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ جلد ہی ان بزدن حکمرانوں کو گھڑنے ٹیکنے پڑے گے اور عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فتح تا فرمائے گا چوک عظم لیہ کے اندر بھی رات بہت بڑی دستگردی کی گئی اور خاجہ حسن باروی جو بہت بڑے روحانی بیشواہ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہم اس کی بھی بربور مزمت کرتے ہیں اور یہ کافلہ انشاءاللہ رکے گا نہیں آگے چلتا رہے گا میرے ساتھ مل کر داتا کی دہلیز پہ حلف اٹھاؤ قیامت کے دن یہ آوازیں تمہاری گواہ بنیں گی یہ درو دیوار تمہاری گواہ ہی دیں گے کہ جس وقت یزیدیت اپنے مظالم برسا رہی تھی عاشقان رسول پھر بھی سینہ تانکے کھڑے تھے اور حسینی کردار ادا کر رہے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ بار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آسیا ملعونہ کو آسیا ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو ابھی انگلیش نیوز بیپر میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ خبر چپی ہوئی ہے کہ واضح اللہ اگلے چوبیس دھنٹوں میں آسیہ ملعونہ کو پگھا دیا جائے گا اور وہاں سے اس کے لیے تیارہ لایا گیا اور انتظامات کیے گئے ہیں عمران خان یاد رکھو اگر تم نے آسیہ کو پگھایا تو پھر آسیہ کی جگہ تجھے لٹکا آ جائے گا اس باستے ہوش رکھو اس ملعونہ کے بارے میں نظر سانی کی اپیل ابھی باقی ہے اور تمہیں اتنا اس کو پگھانے کا شوق ہے عاشقان رسول پھر تجھے کبھی بھی معاف کبھی بھی معاف کبھی بھی معاف کبھی بھی معاف لبائک 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 لبائک觉得 cass turtles اللہ اللہ سون سون اللہ جب اس ہنگنے مقت پھر ترسی پہ چڑھانے کیا ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرے اور حکومت اگر بگانا چاہتی ہے تو آرمی چیف اسے روکے کیونکہ ابھی تک اس کا مسئلہ ختم نہیں ہوا فیصلہ بھو گیا تھا جو واپس کر دیا گیا ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے اور یاشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آواز بدلت کر رہے ہیں آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو